نات خانی جو ہے وہ اب کسی حد تک جو ہے وہ کاروبار بن چکا ہے اور آپ اس کو اس انداز میں لیں کہ اب تو لوگ بلتے ہیں کہ جنہی نات خانی کی فیلڈ میں چلی آتے ہیں تو اب وہ کہتے ہیں کہ جنہا اب تو ہمیں جو ہے وہ کسی کاروبار کی ضرورت نہیں جی ہمارا چھمک سا گزارہ ہو رہا ہے تو آپ جو ہے وہ ظاہرہ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں اسے کس انداز میں دیکھتے ہیں دیکھیں اس میں دو چیزیں اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہیں دیکھیں ایک تو اجارہ کرنا اگرچہ بعض علماء نے اس کی ریایت دی ہے مفتی صاحبہ نہیں بہتر اس حوالے سے رہنمائی کر سکتے ہیں لیکن میرا اپنا موقف کیا کہوں میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اصل میں یہ اجارہ نہیں ہے کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں عرف کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اگر کسی چیز کو آپ نے تے کیا ہے کہ بھائی میں یہ وقت دے رہا ہوں اور اتنے سے اتنا وقت دے رہا ہوں چلے باہی میں رضا مندی صاحب دس پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں تو وہ بھی درست ہو جائے گا لیکن اس انصر کو آپ وہاں سے کیسے ختم کریں گے کہ جو وہ آ رہا ہے اس کے دل میں یہ ہے کہ میں ان کا ملازم ہوں وہ تو کبھی یہ سوچ کر نہیں آتا وہ تو یہی ذہن بنا کر آتا ہے کہ میں جا رہا ہوں ناتخانی کروں گا اگرچہ وہ وقت دے رہا ہے تو مجھے ناتخانی کے پیسے ملیں گے میں تھوڑا سا اس کو اور کھول کر بیان کر دوں کہ جیسے ایک شخص آ رہا ہے اسے وقت دیا گیا دس بجے سے لے کر اگیارہ بجے تک کا اب جس نے بلایا ہے وہ بھی یہی بات سوچ رہا ہے کہ بھائی میں نے ان سے دس سے اگیارہ کا وقت لیا ہے جو آ رہا ہے وہ بھی یہی بات سوچ رہا ہے اب اجارہ ہے وقت کا تو وقت کے اجارے کی بنیاد پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صاحب محفل کے اور پڑھنے والے کے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ ان دس سے اگیارہ کے درمیان وہ نات پڑھنے کے علاوہ بھی کوئی کام لیتا ہے تو اس کو وہ پورا کرنا ہے اگرچہ وہ ظاہری طور پر اس بات کو لیتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کو قبول نہیں کر رہا ذہنی طور پر اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کہ میں پڑھنے جا رہا ہوں اور مجھے اس کا نظرانہ ملے گا اور صاحب محفل بھی کبھی اس سے یہ نہیں کہتا کہ بھئی آپ چلیں کھڑے ہوں اور لوگوں کو پانی پلائیں یا لوگوں کو ویلکم کریں آپ وہاں کھڑے ہو جائیں کیونکہ گیارہ بجے تک آپ میرے باؤنڈ ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں برائی ہے اس کو مزید کلیر ہونے کی ضرورت ہے میں اس کو بحیثیت ناتخان ناتخان کو بطور جینرم گفت کے طور پر دیا جاتا ہے اب دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ کم ملتا ہے یا بعد وقت ملا ہی نہیں تو وہ جو ناتخان صاحب ہوتے ہیں وہ یا تو شکوے کر رہے ہوتے ہیں یا کہتے ہیں اب اس کی میفیل میں تو جانا ہی نہیں ہوں انس بھائی اس حوالے سے بڑی خرابی ہمارے اندر رائج ہو گئی ہے میں بڑی معذرت کے ساتھ کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور یہ واقعہ بھی شاید کہیں کسی گفتگو میں آپ سے ملاقات پر میں نے ذکر کیا تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناتخان جانے سے پہلے اپنا لفافہ چیک کرتا ہے اور اس کے لئے باقیدہ وہ جگہ ڈھونڈتا ہے جیسے مثال کے طور پر بینکوئٹ میں یا ہال میں کئی ہم ہیں تو وہاں وہ واش روم میں جائے گا اور یہ آنکھوں دے کا حال ہے کہ وہ واش روم میں جا کر اس لفافے کو کھولے گا اس کی جو جو ڈیمانڈ تھی وہ پوری ہوئی ہے یا نہیں گاڑی میں بیٹھ کر چیک کرے گا بچے کو دوڑائے گا جو اس کے ساتھ اس کے اسسٹن یا مینجر ہوتے ہیں جو بھی اور اس طرح کی سیچویشن کریٹ کرے گا کہ جیسے اس کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی اور زیادتی ہوئی ہے میرا یہ ماننا ہے کہ سرکار کی محفل ہے تو آپ جب یہ کہتے ہیں کہ سرکار کھلاتے ہیں سرکار پھلاتے ہیں تو پھر آپ کس چیز کا شکوا کر رہے ہیں سائیوے محفل سے اور پھر ایک حد تک چلیں اجارے کی بھی ایک جو علماء اکرام نے آپ کو ریایت دیئے تو اس میں بھی ایک لیمٹ ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے اجارے کے بنیاد پر جو ہے وہ مو پھارنا شروع کر دیا اور پھر اس کا نتیجہ آگے کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں میں ابھی ایک بات آپ نے پچھلے سوال میں کی وہ شامل نہیں کی اس وقت حال اتنا برا ہے کہ صرف ناتخانی کی فیلڈ نہیں پھر آگے یوٹیوب کے معاملات ہیں ہر دوسرا شخص اپنے بچے کو چھوٹے بچے کو چاہتا ہے کہ وہ ناتخہ بنے کیونکہ وہ پیسے کماغر دے رہا ہے علمان والحفیظ یہ آل ہو گیا ہمارا میں اس کے خلاف بالکل نہیں ہوں کہ اگر کوئی تحفہ صاحب محفل کی طرف سے آتا ہے تو اس کو ہی خبول نہیں کرنا چاہیے میں اس کے حق میں ہوں لا جمعہ لا مناہ کہ آنے کی تمہ نہیں آ جائے تو منا نہیں یہ بھی فرمایا اور پھر جب آئی جائے تو جمع نہیں ہو تو یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ فَلْ يُعَدِّلْ لَذِكْتُمِنْ عَمَانَتَوْ وَلْ يَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اللہ سے ڈریں اس معاملے میں کہ جہاں آپ کو امین بنایا گیا میں نے ابھی آپ کو کہا کہ آپ ایمبیسیڈر ہیں آپ سفیرِ عشقِ رسول ہیں آپ کا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے کردار سے آپ کی گفتار سے آپ کی گفتگو سے آپ کے معاملات سے سامنے والے پر اچھا اثر جانا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ اس کو پیشہ بنا دیں کاروبار میں آپ لے کے آئیں اور یہ بھی سرکار نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر نائلوں کے سپرد کر دیا جائے سارے معاملات تو پھر آپ انتظار کرو کہ قیامت قریب ہے تو یہی معاملہ بدقسمتی کے ساتھ ہارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ایسے معاملات ٹائم پر نہ آیا اجہارے کا معاملہ پھر اس کے بعد آپ نے جسے فرمایا اور بھی بہت سی چیزیں کہ اس کو کاروبار بنا لیا ہے باقاعدہ تو بڑا دکھ ہوتا ہے اور پھر اس کے اپوزٹ اور چیزیں اس میں اٹ کروں اگرچہ یہ سوال کا حصہ نہیں ہے لیکن بڑی بڑی میں معذرت چاہتا ہوں کہ وہ سفیر عشقی رسول نہ سنتوں کا پابد ہوتا ہے ارے سنتوں کو تو ایک طرف رکھ دیں وہ فرائض اور واجبات میں بھی کتائی کر رہا ہے ابھی کل ہی کی بات ہے میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ تین دو تین ناتخانوں کا ٹولہ ایک ساتھ سفر کر رہا تھا تو وہ کچھ فلائٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے اپنے ڈیسٹینیشن پر کچھ وقفے سے پہنچے ہوں گے تو پتا یہ چلا کہ انہوں نے آرام نہیں کیا تھا اور آرام نہ کرنے کی وجہ سے جب وہ سوئے ہیں تو رات آٹھ نو بجے اٹھیں اس میں ان کی زہر بھی جو ہے وہ قضا ہوئی ہوگی اور یہ بتانے والا کوئی الگ سے نہیں تھا ان کے ساتھ کے ساتھ ہی تھا زہر انہوں نے ادا نہیں کی اثر ان کی گئی مغرب ان کی گئی اور پھر جب وہ رات کو سوئے ہیں تو اگلے دن فجر اور زہر بھی ان کی گئی یہ معاملہ ہے اور یہ بڑی امائندگی کر رہے ہیں دین اسلام کی تو بہت دل دکھتا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر داڑی کا نہ ہونا یہ بھی ایک بڑا علمی آئے چلو وہ تو ظاہر ہے نظر آ رہا ہے لوگ اس پر فیصلہ کر رہے ہیں لیکن وہ چیز جو لوگوں پر آیا نہیں ہے تو آپ کے لیے وہ لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ دم کرے گا تو ہمیں شفا ملے گی کیونکہ یہ سرکار کی ناک پڑھا لیکن اس کا اپنا عمل ایسا ہو تو کیا اسے اچھا اس میں میں جنہیں ایک بات اور بھی آپ سے جی خوشنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں اب نات خانوں کا جو بیہیوئر ہے اخلاق ہے اور یہاں تک بھی دیکھا گیا کہ بدبوئی ان کی زبانوں کے اندر ہوتی ہے آپ نے اسے کس اندار میں دیکھا ابھی ریسنٹی میں مجھے جو واقعات یاد آتے تو اسی کو میں کنٹینیو کر رہا ہوں کہ اسٹیج پر ایک صاحب بیٹھے تھے ان کے موں میں کچھ ایسا تھا کہ جو اسٹیج پر نہیں ہونا چاہیے میں تو الحمدللہ ایسی چیزوں سے محفوظ ہوں تو وہ مستقل چلاتے ہیں تو ان کا کہنا یہ کہ اس سے وہ چارج ہو جاتے ہیں وہ سکتا ہے کہ وہ چارج ہو جاتے ہوں لیکن سرکار کی مسنت پر ممبر رسول پر بیٹھ کر اس طرح کے معاملات کرنا میں ایک جگہ پڑھا تو پیچھے ایک صاحب انہوں نے نات پڑھنے کے ساتھ ہی فوراں اپنے جیب سے کوئی پڑھیا وغیرہ نکالی اور اس کو انہوں نے موں میں چبایا اور اس کو چونکہ آج کل پروڈکشن کا دور ہے آپ کا یہ پروگرام بھی ریکارڈ ہو رہا ہے اسی طریقے سے بہت سی جگہوں پر لائف سلسلہ چلتا ہے تو لائف وہ جا رہا تھا تو کہیں سے مجھے ایک پروفیسر صاحب نے میسج کیا کہ آپ اتنی اچھے درود و سلام کا سما باندھے ہوئے تھے اور پیچھے ایک صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے جو ہے وہ اپنے موں میں اس طرح کا معاملہ کر کے انہوں نے اپنے الفاظ میں کچھ کہا کہ بھئی انہوں نے تو فرشتوں کے لیے معاملہ جو ہے وہ مشکل کر دیا تو وہ انہوں نے اپنے الفاظ میں کہا لیکن میں ان کی اس بات پر سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا واقعی لوگ اس کو نوٹس کر رہے ہیں تو آپ کا اور ان کا سپریچول جو کنیکشن ہے وہ کتنا زیادہ متاثر ہوگا روحانیت کہاں گئی آپ نے کہا ہی بد گوئی یہی چل رہا ہوتا ہے باقیدہ ہوتیلز کے جو ہے وہ اسٹیشنز بندے ہوئے ہیں کہ یہاں بیٹھنا ہے رات ایک بجے کے بعد چائے پینی ہے گپے شپے لگانے ہیں اور اگرچہ میں ان میٹنگز کا کچھ عرصے تک حصہ رہا ہوں لیکن میں شروع سے اس کو بڑا ناپسند کرتا ہوں اور کام کے علاوہ وقت کا زیادہ بہت زیادہ وقت کا زیادہ یعنی کوئی پلاننگ نہیں کوئی آگے کا لائے عمل نہیں کوئی ایسی بات نہیں کہ جو آپ کو اور مجھے فائدہ پہنچا سکتی ہو ری بد بد گوئی فہش گوئی تک ابن پھر اس کے بعد آپ کیسے آپ کے اندر روحانیت آئے گی آپ لوگوں کو دیں گے کیا تو یہ چیز ہیں